اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ شرح الصاوی علی جوہرت التوحید کے پیج نمبر 398 پر آتا ہے اور اسی طرح تحفت المرید کے پیج 442 پر آتا ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حوض کوسر کے متعلق احادیث پچاس سے زائد صحابہ اکرام سے مروی ہیں اور امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو البدور السافرہ کے پیج 241 پر نقل کیا گیا ہے اچھا یہ بھی اس چاہت یاد رکھیں کہ ترمیزی شریف کی ایک روایت ہے حدیث 2451 کہ ہر نبی کا ایک حوض ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے اور انبیاء آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ ہوں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حوض ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ بلا شباہ ہوس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ تھنڈا ہے اس کی خوشبو جو ہے وہ کستوری سے بڑھ کر اور پیالے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہے جو انسان اس سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا اور اس سے پی کر جانے والا انسان ہمیشہ سیراب رہے گا اس روایت کو صحیح ابن حبان میں روایت کیا گیا ہے جلد آٹھ صفحہ 125-126 پر حدیث 6423 اور حدیث 6424 اسی طرح میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جنت سے حوز میں دو پرنالے بہتے ہیں ان میں سے ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث 5-9-9-0 تو گویا حوز کوسر کا جو پانی ہے وہ جنت سے آتا ہے نہر کوسر سے حوز کوسر میں آتا ہے اور دو پرنالوں کے ذریعے آتا ہے دو ایسے پرنالے ہیں جن کے ذریعے ایک سونے کا اور ایک چاندی کا ہے نہیں اللہ عز و جل نے خاص احتمام اپنے نبی کے لئے فرمایا ہے اچھا اسی طرح حوز کوسر کی جو لمبائی چوڑائی ہے اس سے متعلق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ میرا حوز ایک مہینے کی مسافت کا ہے یعنی اتنا لمبا حوز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حوز سمجھتے ہیں پول جس کا آپ انگریزی میں کہتے ہیں اگر آپ کو حوز نہیں سمجھ میں آتا تو جو کوسر کا پول ہے وہ پول اتنا بڑا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت کا ہے اور اس کے گوشے برابر ہیں اچھا یہ روایت بخاری شریف کیا حدیث سکس پائی سیون نائن اور پھر مسلم شریف میں بھی آتی ہے حدیث پائی نائن سیون ون تو متفق انہلہ روایت ہے اچھا اسی طرح مرات المناجیح میں آتا ہے یعنی حوز کوسر جو میرا حوز حضور نے فرمایا کہ اس کی لمبائی چوڑائے کا یہ حال ہے کہ اگر اس کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی طرف چلا جائے تو چلنے والا ایک مہینے میں وہاں پہنچے گا ایک کورنر سے دوسرے کورنر کی طرف ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف سبحان اللہ سبحان اللہ تو حوز کوسر جو ہے وہ مربع ہے سکوئر ہے اس لئے تو حضور نے گوشے ٹو گوشے کا ایک سفر بتایا ہے اور لمبائی چوڑائے اس کی برابر ہے اور اس کا ہر گوشہ زاویہ قائمہ ہے خاددہ ہے اچھا اس کی گہرائی بھی ہر جگہ ایک سی ہے یہ نہیں کہ کنارے پر کم ہے اور پھر اندر جاؤں سے زیادہ گہرا ہو جاتا ہے نہیں مرات المناجی میں تمام تفصیلات آتی ہیں جلد سات صفہ چار سو پانچ پر اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوز یمن کے دار الخلافہ سے لے کر عمان بلقا تک ہے یہ مستد امام احمد کی روایت ہے حدیث ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن فور ہنڈرڈ ان تھیٹی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یمن نام کا ایک شہر بھی ہے شام کا ایک مقام بھی اور بلقا شام کی مشہور جگہ ہے مزید فرماتے ہیں کہ یہ بیان حد بندی کے لیے نہیں بلکہ سننے والے کو وسعت سمجھانے کے لیے کہ کتنا وسیع ہے اسی واسطے مختلف احادیث پر مختلف شہروں کے نام لیے گئے ہیں کہ جو شخص جن شہروں سے واقف تھا اسے حضور نے وہی شہر بتائے تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو اور بعض شارہین نے فرمایا کہ حوض کوسر بعض لوگوں کی نگاہ میں دراز ہوگا بعض کی نگاہ میں بہت دراز ہوگا اور بعض کی نگاہ میں بہت ہی دراز ہوگا جیسے موبین کی قبر کی فراخی بھی مختلف ہے تو میرات المنادیح جل سات صفحہ فور فیفٹی سکس اب جس سوال کے لیے آج کا درس کا احتمال کیا گیا ہے اس پر بھی آ جاتے ہیں پہلے تو میں نے آپ کو یہ تفصیل بتا دی اور اگین یہ تفصیل بھی شاید میں نے آپ لوگوں سے پہلے شیئر نہیں کی ہیں جو تفاصیل آج شیئر کی ہیں تو بیسیکلی مقصد ہے آپ تک علم کا پہنچانا اچھا حوض کوسر کہاں ہوگا یہ سوال تھا آج کا تو دیکھیں جی حوض کوسر جو ہے اس کے مقام کے بارے میں کئی اقوال ہیں حضرت امام ابراہیم بن محمد باجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ حوض کوسر پل سرات سے پہلے ہوگا بعض نے اس کی تصیل فرمائی ہے کیونکہ لوگ اپنی قبروں سے پیاسے نکلیں گے تو انہیں پانی پلانے کے لیے حوض پر لائے جائے بعض علماء کے نزدیک حوض کوسر پل سرات کے بعد ہوگا توحفت المرید پیج فور فورٹی فور اچھا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو حوض دیے جائیں گے ایک پل سرات سے پہلے اور ایک پل سرات کے بعد اور ان دونوں کا نام کوسر ہوگا جیسا کہ تذکرہ القرطبی کے پیچ چون آئنٹی ون پر آتا ہے اب ان اقوال کی تدبیق کی ایک صورت امام جلال الدین سیوتی تدبیق سے مراد ہوتی ہے کہ دو مختلف اقوال کو سمجھنے کے لیے ان میں جو لوجیکل انالیسس کر کے دونوں کو جمع کرنے والی بات جو ہوتی ہے اس کو تدبیق کہتے ہیں تدبیق تو تدبیق کی ایک صورت جو ہے وہ حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں یوں بھی تدبیق ہو سکتی ہے کہ بعض لوگ پل سرات عبور کرنے سے پہلے حوض سے جام پییں گے اور بعض کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پل سرات عبور کرنے کے بعد حوض سے پلایا جائے گا تاکہ پل سرات عبور کر کے گناہوں سے پاک ہو جائیں پھر حوض سے پیئے اور یہ قول جو ہے وہ کہتے ہیں زیادہ قوی ہے بدور السافرہ پیچ ٹو ٹوئی ٹری کیا حوض کوثر اسی زمین پر ہوگا اس زمین میں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ تمہارے وہم و خیال میں بھی یہ نہ آئے کہ حوض اسی سطح زمین پر ہوگا بلکہ حوض اس تبدیل کردہ زمین پر ہوگا جو چاندی کی طرح سفیض ہوگی اس پر نہ تو کبھی خون بہایا گیا ہوگا اور نہ ہی کسی پر ظلم کیا گیا ہوگا التذکرت القرطبی پیچ ٹوئی ٹوئی ٹری حوض کوثر پر سب سے پہلے کون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اس زمین میں حضور نے خود فرمایا کہ اول من یرد علی الحوض اہل بیتی ومن احبنی من امتی یہ سب سے پہلے میرے پاس حوض کوثر پر آنے والے میرے اہل بیت ہیں اور میری امت میں سے میرے چاہنے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کی محبت اس مقام پر لے جائے گی امتی کو کہ خوص پر بھی پہلے پہنچنے والا ہوگا اس روایت کو ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں روایت کیا گیا ہے پیج 173 پر حدیث نمبر 766 اسی طرح امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے یعنی ہم سے بغض دشمنی مت رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہم سے بغض و حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوسر سے آگ کے چابکوں کے ذریعے دور کیا جائے گا مجمع الاوسط جلد نمبر دو صفحہ 33 حدیث نمبر 2405 تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور محبت میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور حوض کوسر کی طلب میں بھی اضافہ ہوا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حوض کوسر پہ پہنچنے والے اولین لوگوں میں شامل ہونے کی چاہ بھی پیدا ہوئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ